موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سردار حامد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دو یو نو ابھی ہم سفر کر رہے ہیں اٹک کے تاریخی قصبہ ملاہی ٹولا کا یہ سامنے جو آپ کو کلا نظر آ رہا ہے یہ ملاہی ٹولا کے بلکل ساتھ ہی ہے اس قلعہ کا نام اٹک قلعہ ہے اور اس قلعہ کا نام اکبر آزم نے اٹک بنارس رکھا تھا جو کہ کٹک بنارس سے لیا گیا تھا اور اس کی تعمیر کا جو سال ہے پندرہ سو اکیاسی سے پندرہ سو ترازی ہے یہ جو گاؤں ہیں ملاہی ٹولا یہ بھی انتہائی تاریخی گاؤں ہیں اور اسی سال پندرہ سو اکیاسی میں آباد ہوا تھا اور اس کے آباد کرنے والے جو لوگ تھے ان کو اکبر آزم اپنے ساتھ بنارس سے لے کر آیا تھا یہ لوگ ملا تھے اور ان کو اس نے چھ ہزار کنال رکھا بھی عطا کیا تھا ہماری گاڑی رکھ چکی ہے اور یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اٹک قلعہ ہے میرے ساتھ عبدالحنان اور محمد عادل موجود ہیں یہ سامنے آبادی جو ہے یہ ملاہی ٹولا گاؤں کی ہے اس گاؤں کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تار یہاں سے نقل مکانی کر چکی ہے اور اس کی وجہ ملازمت اور تعلیم ہے لیکن تاہم آج بھی ان جو نسلیں یہاں پر آباد ہیں وہ انہی ملاہوں کی ہیں اس گاؤں کو ملاہی ٹولا اسی وجہ سے کہا گیا کہ اردت کے علاقے کے لوگوں نے جس ٹائم یہ لوگ یہاں پر آئے ملاہوں کا ٹولا کہا گیا یعنی کہ ملاہوں کا گروپ اس گاؤں کے اندر انتہائی خوبصورت مسجد ہے جس کو بارلی مسجد کہا جاتا ہے یہ مسجد مسلمانوں کے لئے اکبر آزم کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی اس کے نقش و نگار انتہائی خوبصورت ہیں اکبر آزم کے دور میں ہندو آبادی کے لئے بھی یہاں پر مندر تعمیر کیے گئے اس مندر جو کہ جیٹی روڈ کے دائیں جانے موجود ہیں انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے اور یہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہے کیونکہ راستے میں چھاڑیاں اور کیتر کے طرح موجود ہیں تاہم کسی نہ کسی طریقے سے ان تک میں پہنچا اور یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ اس مندر کی امارت ہے جو انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے اور عرصہ تراز سے اب یہ غیر آباد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے جو ہندو تھے وہ پاکستان کے کریشن کے ٹائم یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے اس مندر کے دو دروازے ہیں جو کہ ان میں سے ایک دروازے جو ہے جانبے جنوب جبکہ دوسرا جو ہے جانبے شمال موجود ہے کسی دور میں اس مندر کے اندر تصویریں موجود ہوں گی لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اندر کافی اندھیرہ ہے انتہائی تنگ سی امارت ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے دروازے ہیں اس کی تعمیر کے اندر مقامی پتھر جو کالے رنگ کا ہے دریسیند پر وافع مقدار میں موجود ہے اس کا استعمال کیا گیا ساتھ چھوٹی انٹو کا استعمال کیا گیا اندر جو پلاسٹر ہے اس کا استعمال واضح طور پر نظر آتا ہے ابھی دن کا وقت ہے لیکن اندر اس کے دیکھ لیجئے کافی اندھیرہ ہے ایک خاص جو ہندو مذہب کے اندر تعمیر ہے تنگ جو گلیاں ہیں تنگ امارتیں ہیں اس کا یہ اکاس ہے یہ مندر اٹکھرد کے علاقے میں جا بجا ایسی امارتیں جو مندر ہیں وہ موجود ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طور میں یہاں پر ہندو آبادی بہت بڑی تعداد میں رہتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو دریا کے پار جلسوابی مقام ہیں ہنڈ جو ہے وہاں پر ہندو شاہی حکومت بھی رہی ہے اور اس کے علاوہ جو اکبر آزم کے ساتھ ملا آئے تھے ان میں ہندو کی بھی آبادی کی بھی آبادی کی بھی ہے بہت بڑی تعداد تھی اب یہ مندر جو ہے یہ اس میں کس دیوتا کی پوجہ کی جاتی تھی تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وشنو کے دو آتار جو تھے رام اور شیوہ کی پوجہ کی جاتی تھی لیکن جو ملائٹولا گاؤں میں ہیں وہاں پر یہ ثبوت ملتے ہیں کہ کارتکیا دیوتا کی بھی پوجہ کی جاتی تھی یہ سامنے ایک اور امارت ہے ٹاورنما یہ مندر ہے اور اس کا بھی انتہائی تنگ دروازہ ہے تو یہ جو پہلے مندر دکھایا تھا اس کے جانب مغرب یہ امارت موجود ہے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے اس کے اندر بھی جو یہاں پر مقامی پتھر ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے اس امارت کی وہ تقریباً اس کے اندر پندرہ فٹ کے قریب ہے جبکہ جو اس کی چڑائی ہے وہ آٹھ بھئی آٹھ کا قطر اس کا موجود ہے یہ اس کے اندر سے ہے اس کے اندر تاک بھی بنے ہوئے ہیں جبکہ پلاسٹر کا استعمال کیا گیا ہے ان مندروں کا دکھایا جانا اس کی ضروری تھا کہ آج کا بھی لوگ اشنان گھاٹ کے بارے میں ہیں جو کہ ملائی ٹولا گاؤں کے اندر موجود ہے تو یہ مندر کسی نہ کسی طریقہ سے اس اشنان گھاٹ سے جڑے ہوئے ہیں ہم اشنان گھاٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں یہ سامنے سیڑیاں جو جا رہی ہیں یہاں پر بنی امارت کے دوسری منزل تک جاتی ہیں یہ والی امارت جو ہے ہندوئزم سے متعلق ہے یہ نیچے یہ نیچلی منزل ہے اس کے اندر تاک بنے ہوئے ہیں کسی طور میں یہاں پر دیوتا جو تھے ان کی تصاویر یہ پینٹنگ جو بھی کپ کہیں وہ لگی ہوتی تھی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ درمیان کے اندر وشنو دیوتا کی جبکہ دونوں سائیڈوں کے اوپر گنیشہ دیوتا کرتکیا دیوتا شیوہ دیوتا اور پاروتی دیوی کی تصاویر موجود ہوتی تھی یہ امارت پتھروں سے بنائی گئی ہے انتہائی مضبوط امارت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کی دیوار جا رہی ہے یہ دیوار جو ہے اس کو اس کو نیچے سیڈی بھی بنائی گئی ہے اور یہ جو سیڈی تھی بیسیکلی یہ ایک صوفہ یا سیڈ کے کام بھی کرتی ہے اس جگہ پر اس کے تین اطراف کے اندر بیٹھنے کے لیے تمام جگہ خاص خاصی طور پر بنائے گے کیونکہ یہاں پر ہندووں کی تمام تقاریب جو ہیں جن کے اندر مختلف ان کی مذہبی جو رسومات تھی وہ سب کے سب یہاں پر ادا کی جاتی تھی اب یہ امارت جو ہے اس کے بالائی منزل پر چار جو ہیں ستارے بنے ہوئے اور یہ بلکل ایسے ہیں جیسے کہ دیوار سٹار ہوتا ہے یعنی کہ چھیک ہونے والے ستارے اب یہ جو سیڈیاں اتر کے ہم جا رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سامنے پتھر کے سیٹیں علیتہ سے بھی بنی ہوئے ہیں یہ اس ٹائم کے پروہت جو تھے ان کے لیے یہ بنائی گئی تھی یہ سامنے آپ کو چھیک ہونے والا ستارہ جو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں وہ سامنے نظر آ رہا ہے اس چھیک کونوں والے ستارے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کس دیوتا کی پوجہ کی جاتی تھی یہ نشان ہے کرتکیا دیوتا کا بسیکلی یہ شتکونہ کہلاتا ہے اور یہ دو ٹرائنگل سے مل کر بنتا ہے ایک ٹرائنگل جو ہے وہ بشنو شیوہ دیوتا کا نشان ہے جبکہ دوسرا جو ہے نیچے والا ستارہ جو ہے وہ اس کی بیوی پروتی دیوی کا نشان ہے اور دونوں کے ملاب سے جو بچہ پیدا ہوئے اسے کرتکیا دیوتا کہا جاتا ہے ہندو مات کے اندر اور یہاں پر اس کی موجود کی اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم علاقہ تھا سینٹرل ایشیا سے جتنے عمل آورتے اس طرف سے آیا کرتے تھے تو کرتکیا دیوتا جو ہے وہ جنگ کا دیوتا بھی ہے اور فتح کا دیوتا بھی کہلاتا ہے اس علاقے میں جا وجہ مغل دور کی امارات موجود ہیں سامنے اٹکیلہ کی جو جاردیواری ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوگی وہ سامنے جو ایک برج نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی یہ وہ برج ہے جہاں سے پھانسی گھاڑ پر لوگوں کو لاشیوں کو اس کے ذریعے سے نیچے دریاء میں بہا دیا جاتا تھا اسے وارٹر گیٹ بھی کہا جاتا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں سامنے جو اس کے اشنان گھاڑ کے ساتھ چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کی جانب اور اس پہاڑی کی جو خاص بات ہے وہ یہاں پر اسی دور میں بنائی گئی ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو کہ اوپن مسجد ہے انتائی خوبصورت مسجد ہے اس کے جو بارڈر ہیں وہ آپ کو ساف چونے کے پتھر اور جو مقامی پتھر ہے اس سے ملا کر بنائے گئے ہیں یہ مسجد دیکھ کر آپ کو انتہائی دل فرید سا احساس ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے دامن میں جو سارے تین اطراف میں دریہ جو ہے دریسن اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے اس عمارت کی کو دیکھ کر یا اس مسجد کو دیکھ کر آپ کو اتنا خوبصورت سا احساس ہوتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں ایک امام کے ساتھ چھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے چاروں اطراف میں اس مسجد کے ہلکا سا بارڈر بھی بنایا گیا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس سے پہلے جوتے اپنے اتار دیں یہاں پر آپ کو سوچ لیں کہ یہ سامنے آپ کو سارا منظر نظر آ رہا ہوگا دریہ دریہ موجود ہے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے یہ مسجد کا محراب جو ہے یہ وہ بنایا گیا ہے جی اب وہ پیچھے آپ کو سارا کا سارا آشنان گھاڑ نظر آ رہا ہے ایک چھوٹی سی آپ کو مسجد بھی نظر آ رہی ہے اس سے ملکوں کی مسجد پہا جاتا ہے اور اس کو بھی بنے ہوئے دو سو ستا سٹھ سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور اس کا نام مسجد بلال ہے لیکن اور میں آپ ملکوں کی مسجد سے نام سے مشہور ہے یہ سامنے آپ کو ایک برج نظر آ رہا ہوگا اس کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ اب یہ دریا کے اندر کوشش کی کہ یہ نہیں بن رہا تھا تو یہاں کے ایک ولی صدر الدین رحمت اللہ علیہ ان سے گزارش کی گئی اکبر آزم کی طرف سے تو انہوں نے شاہ عیسیٰ رحمت اللہ علیہ جو کہ اچھ لوٹ شریف میں دفن ہیں ان کو بھیجا تو انہوں نے اپنی لاتھی یہاں پر گاڑی تھی جس کی وجہ سے دریا کا باہو یہاں پر ہلکا ہو گیا اور اس کے بعد اس گرج کو تعمیر کیا گیا تاکہ یہیں سے ڈریکلی پانی کیا جائے اور پوچے جو ہیں ان کو کلہ باندھ اگر ہوں تو ان کو باہر نکلنا نہ پڑے یہ سامنے چونے کے پتھر جو وہ دوارہ پلاسٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے نیچے پر کو دیکھیں آپ کو سارے کے سارا پتھر جو ہے کالے رنگ کا نظر آئے گا یہی وہ پتھر ہے جو کہ یہاں پر موجود مغل عمارتوں کے اندر کسرت سے استعمال کیا گیا ہے اب اس جگہ کی جو ایک خاص بات ہے اس اسنان گھاٹ کا اس دریا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انتہائی اہم ہے آپ کو تین چیزوں کو مدنظر رکھنا پڑے گا سب سے پہلے تو میں ذکر کر چکا ہوں شتکونا یعنی چھے کونوں والا ستارہ کرتے کیا دیوتا کا تو میں دریسن سے یہ کہانی کا آفاظ کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تین مذائب جین مات بودھ مات اور ہندو مات میں کیلاش پہاڑ جو طبت میں واقعہ ہے انتہائی اہمیت رکھتا ہے تینوں مذائب کے لیے ہندو مات کے نزدیک یہ ہے کہ طبت پہاڑ سے پگلنے والا جو گلیشئر کا پانی جو ہے وہ جھیل منس روور میں گرتا ہے یہ جھیل منس روور کے وہی جھیل ہے جہاں سے یہ دریسن آ رہا ہے تو ہندو مات کے نزدیک یہاں پر شبا دیوتا کی رہائش تھی وہ اپنی بیوی پاروتی اور دو بیٹوں گنیشا اور کرتکیا کے ساتھ وہاں پر رہائش بزیر تھا ہندو مات میں یہ کہا جاتا ہے کہ گنگا دیوی بھی وہیں پر اتری تھی اور جس کو شبا دیوتا نے اپنے بالوں میں قید کر لیا تھا اور اسے معافی مانگنے کے صورت میں اسو تم دیا تھا کہ تم ہندوستان کی سرزمین پر بینا شروع کر دو اور ساتھ یہ کہا تھا کہ جو کوئی بھی اس میں نہائے گا اس کے گناہ دھول جائیں گے اب یہ ہندو عقیدہ جو ہے اسی کے تحت جو ہے ہندو مذہب سے رکھنے والے لوگ جو ہیں گنگا اشنان کرتے ہیں یہاں پر جو آبادی جو اس ٹائم ہندو اکبر آزم کے ساتھ آئے وہ بھی بنارس سے آئے تھے تو اب بات اس طرح یہ دریا جو درائے سندھ ہے اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو کہ گنگا کے اندر نہانے کے حوالے سے ہندو مذہب کے اندر موجود ہے وہ اپنے جو ان کے پیاروں کے پورت ہونے کے بعد آگ میں جنانے کے بعد جو راک بچتی ہے وہ بھی اسی کے اندر باہاتے تھے تو یہ دریا بھی بلکل گنگا ندی کی طرح ان کے لیے ہندو مذہب میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے یہ وہی دریا ہے جس کو سندھو ندی بھی کہا جاتا ہے ہندوستان کا نام انڈیا بھی اسی سے نکلا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہندو ورڈ جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے نکلا ہے یہ سامنے آپ کا وہ سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس کے اوپر چھے کونوں والا ستارہ موجود ہے جو کہ شتکونہ کلاتا ہے وہ کارتکیا دیوتا جو کہ شیوہ دیوتا کا بیٹا تھا اس کا نشان ہے یہ سامنے وہی سل موجود ہے جس پر پروت بیٹھا کرتے تھے اس کے والے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کشتیوں کا گھاٹ بھی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا اور یہاں پر ان سلوں کے ساتھ کشتیوں کو بھی لنگر انداز کیا جاتا تھا اس تمام علاقے کے اندر جا وجہ طارقی اہمیت کی حامل امارتیں بکھری پڑی ہیں ان میں اسپیشلی اس گاؤں کے اندر یہ اشنان گھاٹ جسے کشتی گھاٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی انتہائی پرانا قبرستان جو ہے وہ بھی موجود ہے یہاں پر اکبر آزم کے دور میں بنائے جانے والی مسجد بارلی مسجد بھی موجود ہے جس کے اوپر بنے نقش و نگار جو ہیں آپ کو حیران کر دیتے ہیں انتہائی خوبصورت مسجد ہے جو کہ اسی علاقے کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ انیس سو اکیس کے اندر جس میں رینویشن ہوئی تھی پیچھے آپ کو جو ایک مندر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی یہاں پر موجود ہے پرانے گھر کے اثار وہ یہاں پر موجود ہیں ملکوں کی مسجد سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو بنے ہوئے بھی دو سو ستا سٹھ سال کا جو ہے اس کے اوپر تختی لگی ہے کہ یہ بنی تھی اس کا نام مسجد بلال ہے لیکن اسے ملکوں کی مسجد کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک پراچہ کی مسجد بھی موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی مساجد میں سے ایک ہے یہ سامنے دریائے سندھ کا تھنڈا نیلا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے جو اس کے دوسری اطراف آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جہاں سے کے پی کے کا علاقہ خیر آباد ہے اس کا حصہ خیر آباد کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جب اکبر بادشاہ نے جب پانچ دن انتظار کرنے کے بعد پول کراس کیا تھا تو وہاں پر جا کے کہا تھا خیر آباد تو اس وجہ سے یہ نام اس کا مشہور ہوا یہ سامنے دیکھیں جی انتہائی خوبصورت سوفا سا بنا ہوئے یہ دونوں اطراف موجود ہیں اور یہ پتھر کو تراش کر بنایا گیا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہاں پر جو لوگ آیا کرتے تھے ان کے لئے سیٹیں بھی بنائی گئیں گے یہ سامنے وہ سارا سیٹیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو پتھروں سے بنائی گئی ہیں اور یہ تین اطراف کے اندر موجود ہیں یہ سیڑیاں اترتے جائیں تو ان کی یہ آگے کانٹینیوٹیت یہ ہوتی ہے یہ دیوار جو ہے اسی دور کی بنی ہوئی ہے جس کے اندر مقامی پتھر جائے اس سے استعمال کیا گیا سات پلاسٹر چونے کا پتھر جو ہے اس کو بھی انتہائی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے اب اپنے ہوسٹ سردار حامد علی خان کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ